السلام علیکم ویلکم ٹو زوہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی آج کا نیک ڈیزائن بہت ہی خوبصورت اور بلکل ڈیفرنٹ ہے ویڈیو کو ان تک واج کیجئے گا ویڈیو چھی لگے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا تو چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس بکرم کا پیس ہے اور یہ ڈبل فولڈ میں ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اپنی بکرم کی ٹوٹل لمبائی سولہ انچ لی ہے بکرم کی چڑائی ہمارے پاس ڈبل فولڈ میں تقریباً ساڑھے پانچ انچ ہے اب ہم نے اس کے اوپر اپنا نیک ڈوہ کرنا ہے تو ہم نے بند والی سائٹ پر اس طرح سے چڑائی میں انچ سٹیپ کو رکھا ہے اور تقریباً تین انچ کے مارجن سے نیک کی چڑائی کا نشان لگایا ہے اب ہم نے نیک کی لمبائی کا پہلا سائز یہاں پر چار انچ لینا ہے چار انچ کے مارجن سے ہم نے نیک کی لمبائی کا نشان لگایا ہے پہلا اب ان نشانوں کو اس طرح سے ہم نے نیچے والی سائٹ پر بھی چڑائی میں اس طرح سے انچ سٹیپ کو رکھا ہے اور اس طرح سے تین انچ کے مارجن سے نشان لگایا ہے اس طرح سے ہمائی نیک کا جو اوپر نیچے کا مارچن ہوتا ہے نا وہ بالکل ایک جیسا رہتا ہے ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لیا ہے اب ہم نے نیک میں راؤنڈ شیپ ڈھو کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی شیپ کو ہلکے ہاتھ سے ڈھو کرنا ہے اگر آپ کی شیپ اچھی آ رہی ہو تو اس کو اس طرح سے ڈال کر لیں راؤنڈ نیک کی شیپ ہم نے ڈھو کر لی ہے اب ہم نے یہاں پر اپنے سلٹ کا سائز لینا ہے تو یہاں پر میں نے چودہ انچ جو ٹوٹل نیک اور سلٹ ہے وہ رکھا ہے چودہ انچ نیک کی لمبائی لی ہے ٹوٹل جو ہے اب ہم نے یہاں پر لیس لی ہے لیس کو اس طرح سے ہم نے آمنے سامنے سٹ کر کے رکھا ہے یہاں پر ہم نے اپنی لیس کی چڑائی ناپ لینی ہے تو یہاں پر ہماری لیس کا جو سائیڈ والا مارجن ہے نا اس کو چھوڑتے ہوئے ہم نے سینٹر کا جو ریزائن ہے صرف اس کی چڑائی ناپ لینی ہے تو یہاں پر ہماری لیس کی ٹوٹل چڑائی جو ہے ایک ان سے دو پوائنٹ کم ہے دو پوائنٹ کم ہے اسی مارجن سے ہم نے اپنے انچ سٹیپ کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لیا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جو مارجن ہے اس کا آ گیا ہے ڈبل فولڈ میں تو اس کو ہم نے اس طرح سے سیٹ کر کے رکھا ہے آپ کو پتا ہے جب انچ سٹیپ کو فولڈ کرتے ہیں تو ہلکا سا نشان آ جاتا ہے اسی نشان کے مطابق میں یہاں پر یہ نشان لگا رہی ہوں یہاں پر ایک جیسے نشان ہم نے پورے سلٹ میں لگانے ہیں اب ہم نے ان نشانوں کو اس طرح سے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لینا ہے ان نشانوں کو یہاں پر ہم نے سکیل کی مدد سے آپس میں ملا لیا ہے اب ہم نے ایکسٹرا بکرم کا سائز لینا ہے تو یہاں پر میں تقریباً ایک انچ ایکسٹرا بکرم کا سائز لوں گی ایک انچ کے مارجن سے ایکسٹرا بکرم کا سائز لے لیا ہے اور نیک کے راؤن میں بھی اسی طرح سے ہم سیم سائز میں ایکسٹرا بکرم کا جو پیٹرن ہے وہ ڈرو کر لیں گے اب ہمارا نیک ٹوٹلی ڈرو ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنا جو ایکسٹرا بکرم ہے اس کی کٹنگ کریں گے اب ہم نے جس طرح سے اپنا نیک ڈرو کیا ہے سیم اس کے مطابق اس کی کٹنگ کر دیں گے یہاں پر ہمارے نیک کی کٹنگ ہو چکی ہے اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم نے سیم کرتی کے فیبرک کے اوپر آئرن کی مدد سے اچھے سے پیسٹ کر دیا ہے سائٹ پر آدھا دہ انچ فیبرک چھوڑا ہے اس میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اب اس فیبرک کو ہم نے اس طرح سے بکرم کے اوپر فول کرنا ہے یہاں پر ہم نے مشین کے ایک فٹ کی رفصلائی چلا لینی ہے توٹلی فیبرک ہم نے اسی طرح سے اچھے سے فول کر دینا ہے یہ اس لائے یہاں پر ہماری مکمل ہو چکی ہے یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے نیک کو اس طرح سے ڈبل فول کرنا ہے اور آئرن کی مدد سے سیمپل اس کا سینٹر مارجن کر لینا ہے اب ہم نے یہاں پر شرٹ کا فیبرک لیا ہے تو یہاں پر ہماری شرٹ ڈبل فول میں ہے تو یہاں پر ہمارا نیک کا سائز لمبائی میں چار انچ ہے تو یہاں پر ہم اپنے ڈیزائن کا سائز تین انچ لیں گے ایک انچ ہم نے کم لینا ہے اب ہم نے یہاں پر فٹنگ والی سائٹ پر اس طرح سے چڑائی لمبائی میں چار انچ کے مارجن سے دوسرا نشان لگایا ہے ان نشانوں کو ہم نے یہاں پر سکیل کی مدد سے اس طرح سے آپس میں ملا لینا ہے یہ نشان بالکل ترچھی شیپ میں ہمیں پاس آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے یہ نشان لگایا تھے اس کے مطابق ہم نے یہ پیٹرن ڈرو کر لیا ہے اگر یہاں پر چاہیں تو آپ اس کو آئرن کریں تو یہ نشان شرٹ کی دونوں سائٹ پر آ جائے گا لیکن میں یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے ہلکا سا کٹ لگاؤں گی اس طرح سے چھوٹا سا کٹ لگا دوں گی اب ہم نے شرٹ کو کھول لینا ہے شرٹ کو کھول کر اب ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کرنا ہے یہاں پر ہم نے یہ جو نشان ہے نا یہ چوک کی مدد سے لگایا ہے ٹھیک ہے دوسری سائٹ ہے اس پر بھی یہ نشان آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا نشان آ گیا ہے اب سیم اس کے مطابق ہم نے اس نشان کو اسی طرح سے ڈارک کر لینا ہے تو یہ نشان دونوں طرف آ گیا ہے مطلب یہ ہمارے ڈیزائن کا سائز ہے اب ہم نے یہاں پر سائٹ بورڈر کا استعمال کیا اگر آپ کے پاس سائٹ بورڈر ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو سیم شرٹ کا فیبرک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی چڑائی ہمارے پاس تین انچ ہے لمبائی میں یہ کافی زیادہ لمبا ہے اس کو سائٹ سے اس طرح سے ہم نے بلکل باریک میں ڈبل فولڈ کیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے مشین کے بلکل باریک سی سلائی چلانی ہے زیادہ چڑائی میں یہ فیبرک فولڈ نہیں کرنا ہے اگر آپ اس طرح سے بلکل باریک میں اپنے فیبرک کو ایک ہی بار میں فولڈ نہیں کر سکتے تو پہلے سنگل سلائی چلائیں اور پھر ڈبل سلائی بھی چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر ایک سائٹ کے ہم نے سلائی چلا لیا اب سیم اسی طرح سے ہم نے اپنا جو بورڈر ہے اس کی دوسری سائٹ پہ بھی اپنی سلائی کو چلاتے ہوئے اپنے بورڈر کو دونوں سائٹ سے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے یہاں پر اپنی سلائی کو چلا لیا ہے یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی اب ہم نے اس کی یہ جو ہماری پٹی ہے اس کے سینٹر میں چونٹس ڈالنے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے یہ جو میرا مشین کا فٹ ہے یہ فریل والا ہے اس کے سینٹر میں اس طرح سے سلائی لگا رہی ہوں تو یہ ایک فریل بنتی جا رہی ہے اگر آپ کے پاس نورمل مشین ہے تو آپ ایک بڑی سلائی لگا کر بڑا ٹانکے والی سلائی لگا کر تو سینٹر سے دھاگا کھنچے گے تو بہت ہی خوبصورت سی فریل بن جائے گی تو اسی طرح سے آپ سمپل طریقے سے بھی اپنی فریل کو بنا سکتے ہیں یہاں پر میری جو فریل ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اپنی فریل کو اس طرح سے جو نشان لگائے ہیں اس کے اس طرح سے بالکل نشان کا جو سینٹر ہے اور سلائی کا سینٹر ہے اس کے اوپر ہم نے ڈبل سلائی چلا لینی ہے مطلب ایک سلائی کے اوپر ہی ہم اپنی سلائی کو لگائیں گے اور فریل کو سینٹر میں جوائنٹ کر دیں گے اب یہاں پر جو ایکسٹرہ فریل ہوگی اس کو کٹ کر کے اس کو اچھے سے نیٹ کر لیں گے اور اپنی سلائی کو مکمل کر لیں گے سیم اسی طرح سے ہم نے اپنی شٹ کی دوسری سائیڈ پر بھی اپنی فریل کو لگا لینا ہے تو یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے ہم آپ کے لئے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو آپ بھی ایک لائک ضرور کیا کریں یہاں پر ہمارا جو فریل والا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اپنے نیک کو اس طرح سے شٹ کے بلکل سینٹر میں رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے نیک کے سینٹر میں رف سلائی چلا لی ہے اب ہم نے بلکل جس طرح سے اپنے بکرم کو لگایا اسی طرح سے ہم نے اس کے بلکل ساتھ ساتھ اپنی سلائی کو چلانا ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اپنے نیک کو پین اپ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو اسی طرح سلائی بھی لگا سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے ٹراؤزر کے سلیوز کے نیک کے کرتی کے سائٹ چاک کے بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن شیئر کیے ہیں پلیز میری ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں میرے چینل کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی اچھی اور ہیلپول ویڈیوز ملیں گی یہاں پر ہم نے بلکل تھوڑا سا فیبرک چھوڑنا ہے باقی کا جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کی اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے کونے میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں اور یہاں پر ہم نے اپنی سلائی کو کٹنے ہی کرنا اب ہم نے پورے راؤنڈ نیک میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دینے ہیں یہاں پر بھی ہم نے اپنی سلائی کو کٹنے ہی کرنا اس بات کا دہان رہے اب ہم نے نیک کو راف سائیڈ کی طرف اچھے سے پلٹ دینا ہے نیک کو ہم نے راف سائیڈ کی طرف اچھے سے پلٹ دیا ہے یہاں پر ہم نے اپنے نیک کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے تاکہ ہمارا نیک بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹ جائے نیک ہمارا بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹ گیا ہے کے سینٹر میں ہم نے بکرم کو لگایا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھا انچ فیبرک میں نے اس طرح سے نیچے کی طرف فولد کیا ہے اور اس پٹی کے اوپر اس طرح سے ڈبل فولد کر دیا ہے یہ پٹی دونوں پٹیوں کی چڑائی ایک ایک انچ ہے دونوں پٹیاں سائٹ سے اوپن ہیں اور ان کا جو فیس ہے نا بند والا وہ آمنے سامنے ہے ٹھیک ہے اب ہم نے پٹی کے اس طرح سے لمبائی میں نشان لگانا ہے جتنا ہم نے سلٹ رکھنا ہے تو میں نے یہاں پر دھائی انچ کے مارجن سے سلٹ کا نشان لگایا ہے اب ہم نے یہ ایک پٹی لیا اس کی ایک سائٹ پر اس طرح سے بکرم ہے آدھا انچ فیبرک میں نے اس کے اوپر کی طرف فولد کر دیا ہے اب اس پٹی کو ہم نے اس طرح سے دوسری پٹی کے بلکل سینٹر میں رکھا اور سلٹ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس پٹی کو ہم نے یہاں پر جوائٹ کر دینا ہے بلکل کنارے کی سلائی چلاتے ہوئے بہت ہی سمپل اور آسان اور بہت ہی خوبصورت سا جو نیک ہے وہ آپ کے سامنے ریڈی ہوگا اب ہم نے سیم اسی طرح سے دوسری پٹی کو بھی اس کے ساتھ اچھے سے سیٹ کرنا ہے اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے سیٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر بھی بلکل کنارے کی سلائی چلا کر دونوں سائٹ کی جو ہماری پٹیاں ہیں وہ یہاں پر جوائٹ ہو چکی ہیں اب یہاں پر ایکسٹر دھاگے کٹ کریں گے اب ہم نے یہاں پر لیس لی ہے یہ ون سائی لیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کا جو ڈیزائن ہے نا اس کے حساب سے اس کو کٹ کرنا ہے اس طرح سے اس کو کٹ کر کے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے ڈیزائن کے حساب سے ہم نے اپنی لیس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم نے لیس کا جو پٹی ہے نا سائٹ والی اس کو ہم نے ایک سائٹ پہ رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن والی سائٹ کو ہم نے سلیٹ والی سائٹ پہ رکھا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے ہم نے سلائی کو چلا دیا یہاں پر اگر آپ کے پاس لیس چڑائی میں ہے تو آپ اسی ساپ سے اس کا مارجن لے کر اور بھی خوبصورت طریقے سے اپنے نیک کو ریڈی کر سکتے ہیں ایک سائٹ پر میں نے اپنی لیس کو لگا لیا اب سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ پر بھی اپنی لیس کو اچھے سے سیٹ کروں گی اور اس کے اوپر اپنی سلائی کو چلا لوں گی دونوں سائٹ پر ہماری لیس پٹی کے اوپر اچھے سے جوائنٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر میں دھاگے کو کٹ کروں گی پٹی ہماری ریڈی ہے بلکل اب ہم نے اس کو نیک کے اندر جوائنٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے پٹی کو اس طرح سے نیک میں سیٹ کیا اچھے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو سینٹر پٹی ہے نا اس کو پین اپ نہیں کر رہی کیونکہ ہم نے اپنا مارجن اتنے اچھے سے لیا ہے کہ یہاں پر میں اس کو سلائی میں ہی کور کروں گی اگر آپ کے پاس آپ یہاں پر اپنے ڈیزائن کو پین اپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اگر ہلکی سی گلو ہے تو لگا کر بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں پہلے ٹھیک ہے اگر اس طرح بھی سلائی لگائیں گے تو اگر آپ کا مارجن اچھا ہے مطلب جو مارجن میں نے بتایا سیم اسی مارجن کے حساب سے آپ اپنا نیک ریڈی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نیک بلکل پرفیکٹ اور بہت ہی خوبصورت ریڈی ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے سلٹ کی دونوں سائی پر اپنی سلائی کو چلا لیا ہے اور یہاں پر نیک ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم نے نیک کے سینٹر میں جو لیس کا ڈیزائن ہے اس کے سینٹر میں ہم نے خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے سے پلز لگانے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ڈیزائن کی لک اور بھی خوبصورت ہو جائے پینا ہوا یہ آپ کے سامنے ہیں یہ بین میں بنا تھا اور میں نے سلٹ کو بلکل ڈیفرنٹ کر کے بنایا ہے پینا ہوا بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لک دے رہا ہے آپ کے سامنے ہیں یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے میرا نیک کا ڈیزائن اچھا لگا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا یہ نیک کا ڈیزائن کیسا لگا اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم